بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حجوری بلڈر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم گھروں کی وائرنگ کے مطلق بات کریں گے کہ ایک کنال کے گھر کے اندر ہماری ٹوٹل کتنی کاؤسٹ آنے والی ہے وائرنگ کے اندر کون کون سی تار ہے جو ہمیں ڈالنی چاہیے یہ ریکھیں یہ ایک فورک اور تار ہے جو کہ میٹر سے ہماری آتی ہے جیسے عام طور پر وابڈا کہ ایک تار کالی ڈالتے ہوتے تھے سلور کی تو ہم یہ اس میں کاؤپر کی جو ہے وائر استعمال کریں اس کے علاوہ سے آپ نے جو بھی تار ڈالنی اس کی کوالٹی اس طریقے سے چھیل کے دیکھ لیں یہ کاؤپر وائر ہے اور یہ نرم ہونی چاہیے جیسے چوبیس گولڈ سونا ہوتا ہے اس طریقے سے نرم ہونی چاہیے اور اس کے اندر انسولیشن اس طریقے سے شاپر کی ہو تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے یہ کوالٹی چیک کرنے کے موٹے موٹے اصول ہیں اس میں گیج بھی ہوتی ہے گیج سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی تین نہ تیسے سات نہ تیسے سات چھتیسے ایک گھر جو ہے ایک کنال کا اس کے اندر آپ کی جو آئیٹمز استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جب آپ کو الیکٹریشن لکھ کے دیتا ہے تو وہ بعض دفعہ دیتا ہے کہ تار تھوڑی لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو انگیج کر لیں اور ایک کنال کے گھر کے اندر الیکٹریشن کی لیبر کتنی ہوگی یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر موقع پہ مگواتے رہتے ہیں جب آپ کی سی لنگ ہوگی تار کم ہو جاتی ہے پھر مگواتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جی ایم کیبل ہے ایکسل کیبل ہے فاسٹ کیبل ہے نیو ایج کیبل ہے تو یہ تین چار جو ہیں یہ زیادہ ان کی کوالٹیز جو چلتی ہیں گھروں کے اندر ایک کنال کا گھر میں اگر آپ جی ایم کیبل مگوائیں گے تو یہ تقریباً آپ کی ساڑھے پانچ لاکھ کی آئے گی آج دو ہزار تیس ختم ہونے گا دسمبر اس کے اندر یہ ریٹ چوبیس میں روائز بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ فاسٹ کیبل مگوائیں گے وہ تو چھ لاکھ روائے گی اور اسی طریقے سے نیو ایج ہے تو اس کی پرائس تھوڑی سی فاسٹ کیبل سے کم رہے گی اور جو اپنے وائرنگ کے لیے کرنے ہیں احتمام وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ دیکھیں باؤنڈری وائل ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو جھری مار کے پہلے اس کے اندر کنیکشن رکھ لیے تاکہ کل کو جب ہم یہ انٹیریئر کریں گے اس پہ کوئی ڈیزائن کریں گے ماربلائز کریں گے اس کے اوپر پینٹ کریں گے گرافی کریں گے تو کل کو ہمیں اس پہ کھڑے نہ مارنے پڑیں یہ پہلے سے اور اس کے اندر آپ سال سوٹر رہ کے ایک جیسی لگا لیں تاکہ اس طریقے سے جب ہم ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوں گلی میں تو ہمیں لائٹس ہیں وہ بلکل پروپر ایک لائن میں لگے ہوئی نظر ہیں اس کے علاوہ گراج کے اندر آپ ہیوی پلاگ دیں کیونکہ آنے والے وقت کے اندر آپ کی جو سکوٹیاں وغیرہ ہیں یا گاڑیاں ہیں وہ چارجنگ پہ بھی ہو جائیں گی تو جب پچیس چھبیس دو ہزار آئے گا تو اس وقت یہ عام مارکیٹ میں ہوں گی تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ احتمام کرنا ہے کہ آپ کی گراج کے اندر چارجنگ اچھی ہو اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو وائرنگ بتائی ہے یہ ڈپینڈ کر سکتی ہے اگر آپ لو کوالٹی کے لیں گے تو وہ آگی پانچ لاکھ تک بھی آئے گی اکنال کی پانچ لاکھ کی اگر تار آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے فورڈ کور تار جو ہے وہ ڈبل اگر میٹر لگوانا ہے تو تقریباً آپ کی ایک سو تیسے ایک سو چالیس فٹ تار وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ اس وقت اس کا ریٹ سولہ ایم ایم کا اس وقت ساڑھے ساتھ سو ہے کمپنیوں کا اور جو چوبیس ایم ایم ہے اس کا ریٹ اس وقت بارہ سو تاکاتہ ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً سوہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کی وہ بھی وائرنگ آپ کو چاہیے ہوگی اس کے علاوہ سے آپ کو آہ کیمروں کی تار ہے یہ وہ اس میں شامل ہے یعنی کہ ایک کنال کے گھر کے اندر آپ آہ اس میں یہ دیکھیں گے کہ پچاس سے پچپن آپ کو تین اونہ تیس کے یہ دیکھیں یہ کیٹ سکس نیلے رنگ کی تار ہے یہ بھی کیمراؤں کے لئے اور انٹرنیٹ کے لئے استعمال ہوتی ہے تین اونہ تیس کے پچپن کوائل ہیں اسی طریقے سے آپ کے ساتت front کے دس سے گیرا ہوں گے آہ ساتھ چھتیس کے آٹھ کوائل تقریباً لگ جائیں گے اور اسی طریقے سےcionے آپ کی جو ہے آہ اس کے لئے کیبل کے لئے استعمال ہوگی اس کے اندر دو کوائل چاہیے ہوں گے اور آہ اس کے بعد آپi آہ کیمراؤں کے لئے دو کوائل چاہیے ہوں گے کیمرے جو ہیں گھر کے اندر میں بتا دوں کہ اس وقت ساتھ ساتھ ہی اس میں ایڈ اپ کر دوں کہ چھے سے آٹھ کیمرے گھر کے لیے کافی ہوتے ہیں آہ انالوج کیمرہ جو ہے بلیک ڈ وائلڈ وہ آپ کو پچی سو کا ملے گا اور اگر آپ کلر کیمرہ لیں گے تو وہ آپ کو آٹھ ہزار سے نو ہزار کے درمیان ملے گا اس کی وائرنگ بھی ساتھ ہی کروالیں تاکہ کل کو بھی دکت نہ ہو اور کیمرے سیکیورٹی کے لیے بھی لگ سکیں اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں ہمیں سولر پینلز کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ الیکٹریسٹی بہت مہنگی ہو رہی ہے تو آپ نے یو پی ایس کی وائرنگ جو کرنی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور جو آپ کی سولر پینل کے لیے ہے تو اس کے لیے ارث کی تار عام طور پر سولر پینل والے جب آتے ہیں تو وہ ڈالتے ہوتے ہیں تو آپ پہلے سے کسی سے کنسلٹ کر کے کم از کم ارث کی تار جو ہے الیڈ سے ڈلوانے گرانڈ فلور کے لیے لیڈر سے بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیبر کتنی رہے گی تو ایک کنال کے لیے جو آپ کی لیبر ہے الیکٹریشن جو چارج کرے گا وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے لے کے ایک لاکھ پچتر زار تک ہو سکتی ہے الیکٹریشن کی ذمہ داری میں ہے کہ ساری تاریں اس نے کھینچنی ہیں آپ کے مین جو ہے پول وہاں سے لے کے پورے گھر کے اندر اس کے بعد اس نے سوچ وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ لگانے ہیں اس کے ساتھ فین روڈ وغیرہ مگوالیں آپ کو تقریباً اٹھارہ فین روڈ چاہیے ہوں کہ وہ مگوا سکتے ہیں آپ فین جتنے بھی آپ نے رکھنے سے سافتے لگوالیں اور فین جو ہے ایک میں مارکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ براؤن پیکنگ میں آتے ہیں وہ مگوائیں وہ دوسوہ سی رپیہ کا ہے ہلکا نہ مگوائیں بیس تیس رپیہ کا فرق ہے اس کے بعد پریشر پامپ جتنے بھی لگنے ہیں الیکٹریز آپ کی الیکٹریک اپلائنسز جتنے بھی کچن میں لگنے ہیں وہ ساری الیکٹریشن آہ کی ذمہ داری ہے لائٹس آہ کی باتھ رومز کے اندر جتنے بھی لگنی ہیں کاب بورڈ کے اندر لگنی ہے باہر آؤڈور لگنی ہے اس کے بعد یہ سارا رینج میں اس نے کرنا ہے شینڈ گیر گھر کے اندر جتنے لگنے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ رہے گھر جب تک تیار نہیں ہو جاتا وہ انڈ تک جب تک اچابی آپ کو جو ہے وہ گھر کی مل جائے گی تو اس وقت تک الیکٹریشن ساتھ ساتھ رہے گا اور اس پھر یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ الیکٹریشن کا نمبر اپنے پاس رکھیں جب بھی کبھی کوئی پرالوم آتی ہے روپ لائٹس ہوگیں فینسی لائٹس ہوگیں میڈیا والز ہوگیں تمام کی تمام لائٹیں جو ہے اس کو پتا آتا ہے تو وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے تو یہ تو ہی دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو امید آج کی ویڈیو پسان دے گی ہوگی اگر پسان دے گی تو پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستان شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ علم پھیلانے سے پھیلتا ہے یہ انفرمیٹیو کی نوٹس اس کے انتر میں نے پوری حتظ امکان کوشش کی ہے جتنے بھی ہو سکیں وہ آپ کو دے دوں تاکہ کوئی بھی گھر بناتا ہے تو اس کا فائدہ ہو جائے حجیوری بلڈر سے آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں گری سٹرکچر ہو یہ فنشنگ ہو ہماری سرویسز آپ لوگوں کے لئے حاضر ہیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیئے اللہ حافظ